فرنازم وزرعظم عمران خان بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں پہلے انہوں نے دوہزار انیس میں بھارت انتخابات سے قبل نرنگر مودی کو امن مذاکرات کے لیے اچھا قرار دیا تھا مگر حالہ نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں اپنے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے عمران خان نے بولا ہے کہ دو ہجار چوبیس میں اگر بی جے پی کی گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر ہم بھارت سے اچھے رستے کی امید اچھے سمبند کی امید کر سکتے ہیں ایسا عمران خان نے بولا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ خود الیکشن میں جائیں گے یعنی انہیں کنفرم کر دیا لگتا ہے آرمی نے کی اگلا الیکشن بھی آپ جیتنے والے اس لئے عمران خان اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو دوستو عمران خان آپ جانتے ہیں اس طریقے کی بات ہے بھارت یہ وہ قسمیر اپنے ہر دوسرے تیسرے دن ٹویٹر پر اور میڈیا پریس کانفرنس میں یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں تو ویڈیو کی اور بڑھتے ہیں آپ سے ریکویشن ہے پلیس شنل کو سبسکرائب کریں آپ نے بڑا عذابیا کھیچا اس حکومت کے اقتدار کا خاتمہ دو ہزار تئیس آنگے انتخابات ہوں گے دو ہزار چوبیس میں نمیدر موڈی کی گورنمنٹ چاہتی ہے پتہ نہیں پرائم منسٹر اس وقت تبارہ منتخب ہوتے نہیں ہوتے ہیں ہم کچھ بھی ابھی نہیں کہہ سکتے اسی طرح پرائم منسٹر نے بھی قبل اس وقت یہ اندیاء دیا ہے یہ اندازہ درست ہے نمکہ زویہ میری نظر میں یہ اندازہ شاید اتنا ہی درست ہے جتنا اس سے پہلے نریندر موڈی کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کا اندازہ تھا کہ نریندر موڈی آئیں گے تو بڑے سولیڈ ڈیسیزن لینے والے شخصیت ہیں یا ایک سٹرانگ پرسنالیٹی ہے رائٹ ونگ کی صحیح لیکن سٹرانگ پرسنالیٹی ہے تو ان کے ہوتے ہوئے کشمیر کا کوئی ایشو ریزولف ہو سکے گا میری نظر میں یہ اندازہ بھی اسی قسم کا ہے کیونکہ آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں اگر بھارت کے کردار کے اوپر تو پچھلے پچاس ساٹھ سال بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم جوئی کرنے میں انویسٹ کی ہیں اس سے قطع نظر کہ کون صدر رہا اور کون پرائم منسٹر رہا بھارت کا یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ کونسپٹ ہوتا ہے ڈائیم فل کے نام سے اس کے اندر ڈیپلومیٹک، انفرمیشن، ملیٹری، ایکانومی، فینانشل، انٹیلیجنس اور لافیر کا استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی ملک کے خلاف اب پیچھے ماضی کے اندر تھوڑی سی نظر دوڑ آئیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ ڈیپلومیٹکلی بھارت کے ڈیپلومیٹس پاکستان کے خلاف جا جا کر ان وہ مالک میں بھی جہاں ہمارا بھائی چارے جیسا صورتحال ہے وہاں بھی ڈیپلومیٹک منوورز کرتے ہیں پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان سے بدزن کرنے کی انفرمیشن وارفیر ہیشٹاگ آئیسولیٹ پاکستان جیسے ہیشٹاگ بھارت بناتا ہے اور ان کی ڈھائی سو کے قریب فیک پیجز پکڑے جا چکے ہیں پاکستان کو ملائن کرنے کے حوالے سے ملیٹریلی بار ہاں لو سی کے اوپر ہمیں انگیج رکھتے ہیں پھر ویسٹن بورڈر سے بھی ہمیں اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آ جاتی ہے ایکنومک ایکنومک اور فائنانشل دونوں سطح کے اوپر بھارت بڑے ہی پلاننگ سے ہم سے بہت آگے جا رہا ہے اور ہم ایکنومی کے اوپر اس طریقے سے اب تک زور نہیں دے پائے ہیں تو وہاں بھی آگے چلا گیا انٹیلیجنس میں ہم نے کل بھوشن یادہ فکڑا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن پروکسی جو آپریشنز کر رہے ہیں وہ بھی بھارت پاکستان میں کر رہے ہیں پھر آ جاتا ہے لاو فیر ہمیں فیٹف میں لے کر جانا ہمیں آئی سی جے میں لے کر جانا یہ سارے کے سارے لاو فیر وار فیر جو ہے اس کی ایک قسم ہے تو بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں گے اس پہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو کاؤنٹر کریں اسی لیے کیونکہ بھارت کو کاؤنٹر کرنا اب لازموں ملزوم ہوگی ہے دنیا میں بڑا انٹریسٹنگ چینج آف آرڈر آ رہا ہے بھارت امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے اور ایک وارڈ ہے آسٹریلیا جپین یو ایس اے اور بھارت کا دوسری طرف چائنہ اُبھر رہا ہے اسی لیے ہمیں بیلنس رکھتے ہوئے یو ایس اے اور چائنہ کے درمیان میں چائنہ کے ساتھ اپنے اکنومک بینیفٹس کو انشور کرتے ہوئے یہ بات میک شور کرنی ہے کہ ہم ان اکنومک بینیفٹس کو فوری طور پر ریپ کریں افغانستان کو اکنومکلی اپنے پر ڈیپینڈنٹ کرائیں ایران کو اپنے پر ڈیپینڈنٹ کرائیں انڈیا آٹوماتکلی کاؤنٹر ہو جائے مزمل صاحب یہاں پر رنیکہ نے ایک تجویز دی کہ ہماری سٹریٹیجی معاملات کو کاؤنٹر کرنے کی ہونے چاہیے نیر فیچر ان فیچر لیکن دو سال قدار کی قرصے پر قابض رہنے کے بعد دوہزار چوبیس میں وہ حیرارکی ٹوٹ پائے گی نرندر مودی کی جو اس نے بیلڈ کی ہے پاکستان کے اگینسٹ لیکن ہم یہ کیوں سوچ چاہیں کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے تو ہم جنگ جیت جائیں گے ہم نے تو جنگ اپنے زور بازو پر جیتنی ہے یا دشمن کی توپوں میں کیڑے ڈال کے جیتنی ہے بات یہ ہے کہ کوئی ملک بھی اپنی ایک انچ زمین خوشی سے یا مذاکرات سے تو دیتا نہیں ہے اور اگر کوئی لوگ ہمیں یہ سبق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کشمیر مذاکرات سے لے لیں گے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی ملک اپنی ایک انچ زمین بھی مذاکرات سے دے دے گا اور کہے گا کہ آپ لے جائیں اور یہ کیسے مذاکرات ہوں گے کہ بھارت مذاکرات سے کشمیر جو ہے وہاں ریفرینڈم کرا دے گا یا دے دے گا کانگرس کے دور میں مل گیا تھا یا بی جے پی نے تین سو ستر ختم کر لیا تو بڑا ظلم کر لیا تو ایک کنسسٹنسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے ہم نے ملٹری پہ اتنا انویسٹ کیا ہے اپنا یا تو ہم کہیں گے کہ ہم کشمیر کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں اور ہم کشمیر جنگ سے لیں گے یا ہم کہیں گے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم بغیر کشمیر کے آپ کے ساتھ صلاح کرنا چاہتے ہیں مجھے تو پرائم نیسٹر کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ایک طرف بھارت کو روز مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو بھارت نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے وہ اس پر بھی خاموچی رکھتے ہیں تو میرے خیال میں بہت کنفیوزڈ ہے عمران خان کی فارن پالسی ٹورڈز انڈیا ایک طرف انہوں نے اپنی جو حلب برداری کی تقریب تھی اس میں پوری دنیا میں سے صرف انڈیا سے لوگوں کو انوائٹ کیا ایسا لگا کہ انہوں نے انڈینز کے علاوہ کسی کے ساتھ کبھی کوئی کرکٹ کھیلی نہیں تھی وہ وہیں سے عامر خان کو بھی بلانا چاہتے تھے صدی کو بھی بلانا چاہتے تھے اور دنیا میں انہوں نے کسی کے ساتھ نہ کرکٹ کھیلی بھی تھی نہ کوئی تعلق تھا ان کا تو ہر طرف دفعہ وہ انڈیا کی طرف ہی دیکھتی ہیں کچھ عمران خان کا اپنا لف ہیٹ ریلیشنشپ ہے انڈیا کے ساتھ اور وہ منٹل فکسیشن ہے ان کی انڈیا کے ساتھ جو ان کے ٹویٹس میں ہمیں بار بار نظر آتی ہے اور وہ کنفیوجن نظر آتا ہے کبھی محبت بہت جاگنے لگ جاتی ہے کبھی نفرت بہت جاگنے لگ جاتی ہے تو مجھے ایک سٹیٹ آف کنفیوجن میں لگتے ہیں عمران خان انڈیا کے حوالے سے کبھی محبت کبھی ان کا دل چاہتا ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہو جائیں دونوں ملکوں میں بہت غربت ہے اور یہ غربت ہم پاکستان اور بھارت مل کر ہی یہ غربت ختم کرنے کر سکتے ہیں ایسے ٹویٹس بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور کبھی ایسے ٹویٹس بھی کرنے لگ جاتے ہیں تو ایک کنسسٹنسی ان کے نظر نہیں آتی ہے میرے خیال میں جو کچھ موضی صاحب نے ایل او سی پہ کیا ہے دو سال میں ڈھائی سال میں جو کشمیر میں کیا ہے اس کے بعد اس قسم کے ٹویٹس کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور کم از کم ہمیں دنیا کے سامنے ایک واضح پالسی کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم بارک کے ساتھ تب تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ یہ یہ نہیں کرے گا ہم روز بات کرنے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم روز امید لگانے پڑ جاتے ہیں کہ وہ وہاں ایسا ہو جائے گا تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا بھئی یہاں اچھا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا وہاں کچھ بھی ہو جائے گا ہمارا اسے کیا لینا دینا ٹھیک ہے مستقبل قریبے یہ کوئی ہوپ نہیں رکھ سکتے ہیں نرندر مودی کی تمام تو یہاں پر ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے آنی کا نصار کو سنانی کا نصار نے بولا اگر دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں بھی آتی ہے تو بھی پاکستان کے ساتھ انڈیا کا کوئی بھی جو ریلیشن سیف ہے اس میں چینجس نہیں آئیں گے عمران کھان یہی سوچ رہے گی اگر دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کی گورنمنٹ جاتی ہے تو ساید پاکستان اور بھارت کی بھی جو کسمیر کا مددہ ہے وہ حل ہو جائے گا ایسا کچھ عمران کھان کا سوچنا ہے جو کی بلکل گلت ہے عمران کھان نے دو ہزار انیس کے چناؤ کے پہلے یہ بھی کمنٹ کیا تھا اگر موڈی گورنمنٹ پہ آتے ہیں تو بھارت پاکستان کے بی جو کسمیر کا مددہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں عمران کھان کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں عمران کھان حالا کی ہر دو تیم میں اپنے ٹویٹر پر اپنے سوسل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی پولیٹیکل جو پریس کانفرینس آؤس میں یہ بھارت کسمیر یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں ان کو بھارت سے کافی پیار ہے بھارت جب وہ پردہان منتری بنے تھے تو انہوں نے اپنی اوٹ سیرمنی میں بھارت کے کئی لوگوں کو عمر کھان صدھو اور بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا حالا کی گئے تو صدھو بست تھے اور کوئی نہیں گئے تھا تو عمران کھان کو خاصہ بھارت سے لگاؤ ہے وہ بھارت کو لے کر وہ کافی جہر بھی غل چکے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے جب سے پرائیم منسٹر اس کے بعد سے تو عمران کھان جہر اگلے جا رہے ہیں کسمیر کو لے کر یہ ہندو موڈی یہ سب بات ہے تو وہ ہمیشہ سے کرتے چکے ہیں اور موڈی سے وہ پہلے بھی مل چکے ہیں ایسا نہیں ہے موڈی سے وہ بہت پہلے مل چکے ہیں آپ کو پتا ہوگا جب موڈی گجرات کے پرائیم منسٹر تھے سوری گجرات کے چیپ منسٹر تھے تب موڈی سے وہ عمران کھان نے گجرات میں ملاقات کی تھی آپ کو یاد ہوگا ایک پک سپائرل ہوئی تھی بہت پہلے کی بات ہے یہ تو اس کے بعد بھی پرائیم منسٹر موڈی سے وہ ملے ہیں ایسا پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر موڈی تھے اور ساید یہ اپوزیشن پارٹی کے لیڈر تھے ڈیلی آئے تھے اس کے بعد پرائیم منسٹر موڈی سے وہ ملے ہیں دوستو پرائیم منسٹر جو عمران کھان ہے اس طریقے کی باتیں بہت لمبے زوائے سے کرتے آ رہے ہیں تو آپ کے کیا سوچا ہو اس بارے میں پلیس کمنٹ باکس میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں